اسلام علیکم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد و علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم کاس اکانٹنگ کاس اف پیڈکشن رپورٹ سی پی آر لیکچر نمبر 8 سیون لیکچر پہلے ڈسکرس ہو چکے ہیں ان کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے وہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کاس اکانٹنگ سولڈ فیکٹری آورڈ انیلسس میٹریل اور کاس اکانٹنگ سائیکل کے لیکچر بھی ڈسکس ہو چکے ہیں آپ ان کے بھی لنک ڈسکرپشن میں ہوں گے اور یا چینل پہ جا کے آپ پلی لیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں اڈوانس ایکاونٹک اور ٹیکس ایکاونٹک کے تمام چپٹرز کے لیسٹ کے بھی لیکچر لیسٹس ہو چکے ہیں وہ بھی آپ اس چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دے گا بیل آئیکن پہ کلک کر کے نوٹفکیشن کو لازمی آن کریں تاکہ نیکسٹ واپ ویڈیو آپ کو ڈریکٹ مل دلیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس لیکچر کے اندر آپ آلہ سٹیشن نمبر تیرہ کو ڈسکس کریں گے اور اس کے مطابق آپ کے کوسٹن نمبر اکیس اور بائیس ہوں گے آپ پروڈکٹ ریکوائر پروسیسنگ ان ٹو دیپارٹمنٹ ایک پروڈکٹ ہے جو دو دیپارٹمنٹ میں بندی ہے ان دہ سیکنڈ دیپارٹمنٹ میٹریل آر ایڈیڈ ڈبلنگ دہ یونٹ نمبر اف یونٹ اگر یہ سٹیٹمنٹ لکھی ہو کہ دوسرے دیپارٹمنٹ میں جا کے میٹریل یونٹس کو ڈبل کر دے گا یہ اس سوال کا پوائنٹ آگے آگے آپ فالوی ڈیٹا ریلیٹ ٹو اپریشن او دیپارٹمنٹ ٹری پہلے دیپارٹمنٹ سے چلی گی دوسرے دیپارٹمنٹ میں دوسرے میں ڈبل ہو کے تیسرے میں چلی گی ہے اب اگلے دیپارٹمنٹ گے یونٹ ریشیف فرم دیپارٹمنٹ ٹو دوسرے دیپارٹمنٹ سے یونٹ آئے ہیں دس زار دس زار یونٹ آئے ہیں اور یہ ڈبل ہو گئے اس کا سلوشن دیکھ لیں کوانٹرٹی شیڈول میں جا کے لکھیں گے یونٹ فرم پسیڈنگ دیپارٹمنٹ دس زار یونٹ ایڈڈ ان دیس دیپارٹمنٹ اس دیپارٹمنٹ میں یونٹ کتنے ایڈ ہوئے ہیں دس زار ٹوٹل کتنے ہو گئے بیس زار یونٹس یہ اس پہ پوائنٹ ہے جتنا وہ کہے گا ڈبل کہے گا ہم اتنا بھڑا دے گے اس نے کہا دوسرے دیپارٹمنٹ میٹریل آر ایڈڈ ڈبل ان دیپارٹمنٹ جب ہم دوسرے دیپارٹمنٹ میں میٹریل آئیڈ کرتے ہیں تو یونٹ ڈبل ہو جاتے ہیں دس زار آئے ہیں دس اور ہو گئے بیس ٹوٹل ہو گئے اب آگے لکھیں یونٹ ٹرانسفر ٹو فیرش گوڈ سٹور روم سولہ دار ہم نے آگے ٹرانسفر کر دیئے سولہ ٹرانسفر میں آجے گا یہ دیکھیں ٹرانسفر میں سولہ لکھا ہوا ہے ٹرانسفر میں سولہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان پروسس کتنے ہیں باقی اس نے بتایا نہیں یہاں پہ جو بیلس آف یونٹ سٹیلل پروسس لاؤس نہیں بتایا ہوا اگر لاؤس بتاتا تو وہ بھی اب نکالتے باقی سٹیلل پروسسس ہیں سولہ ہزار میں سے باقی وہ کہہ رہا ہے جنب آپ کے پروسس میں ہیں ٹوٹل بیس زار تھے ہمارے پاس بیس زار میں سولہ آپ کے کمیٹ ہو گئے چار زار پروسس میں اس کا ریٹر سے نے بتا دیا ہے ہنڈر پرسنٹ کمیٹ ایس ٹو مٹریل فیفٹی پرسنٹ لیبر اور ایفرٹس کاؤس ٹرانسفر فرام ڈپارٹمنٹ ٹو پچھلے ڈپارٹمنٹ سے کاؤس آئی پندرہ ہزار یہ اس کے اندر لکھیں گے کاؤس فرام ڈپارٹمنٹ پندرہ ہزار اور اس کا یہ ریٹ کیسے نکلے گا اس پندرہ ہزار کو دس ہزار پر ڈیوائیڈ کریں گے جتنے یونٹ آئے ہیں یہاں بات قابلے گوھر ہے ٹوٹل یونٹ بیس زار ہے لیکن پچھلے ڈپارٹمنٹ سے دس زار آئے ہیں تو جتنی کاؤس پچھلے ڈپارٹمنٹ سے آئی گیا ہے اس کو اندرہ یونٹس پر ڈیوائیڈ کریں گے ڈپارٹمنٹ سے یہ تین کاؤس ایڈ ہوئی ہے یہ تینوں ہم نے یہاں پہ لکھتی ہیں ان تینوں کو جمع کریں گے تو بانہ ہزار پانچ سو آئے گا بانہ ہزار پانچ سو اور پندرہ ہزار ستائی دار پانچ سو ٹوٹل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کی ہمیں یونٹس پر محلوم کر لیے چوتھے پوائنٹ پہ آجائیں کمپیوٹیشن ایکسپلین ایکوالنٹ پرڈکشن مٹیریل ہے سولان زار یونٹ اور چارزار انکمپلیٹس کا ریٹہ 100% ہے بیزار ہو جائے گا اور لیبر اور ایفوچ میں سولان زار یونٹس کمپلیٹ ہے چارزار انکمپلیٹ ہے اور فیفٹی پرسن اٹھانہ زار ہو جائے گا مٹیریل لیبر ایفوچ کی جو ویلیو ہے جو ہم نے کاؤسٹ لگائی اس کو ان یونٹس پر ڈیوائیڈ کریں گے یہ یونٹ کاؤسٹ نیکل آئے گی اسی یونٹ کاؤسٹ کو اٹھا گئے یہاں لکھیں گے میٹریل کی یونٹسوٹ ہے پوئیٹ ٹونٹی ٹونٹسو ٹونٹی پوئیٹ ٹونٹی فائیو پوئیٹ ٹونٹی پلاس کریں گے جب پوئیٹ سکسٹی سیون ہو جائے گا آپ دور پر ہم کیا کرتے تھے اس کاؤسٹ کو اور اس پرانی کاؤسٹ کو جمع کر کے یہاں لکھتے تھے لیکن اس دپارٹمنٹ ایک پوئیٹ ہے کہ سیکنڈ دپارٹمنٹ میں آکے یہاں پہ یونٹ ڈبل ہو رہے ہیں پہلے جو ہم نے جنوٹ کلکولیٹ کی تھی جنوٹ کاؤسٹ وہ جتنے جنوٹ پہ جیسے آئے تھے پرانے یونٹ سے ہم نے حل کر لیا تھا لیکن ایکچول کاؤسٹ اس کے اب لینی ہے ہم نے اس کی ارجسمنٹ یہ کرنا ہے ارجسٹرڈ یونٹ کاؤسٹ فرام پسیڈنگ ڈیپارٹمنٹ چونکہ یہاں پہ آکے یونٹ ہوگے ڈبل اب اسی کاؤسٹ کو ڈبل یونٹ سے ڈیوائیڈ کریں گے انہی سے ہم ورکی میں جاتے ہیں ارجسٹرڈ یونٹ کاؤسٹ فرام پسیڈنگ ڈیپارٹمنٹ پندرہ ہزار کو بیس ہر پہ ڈیوائیڈ کریں گے ساریہ پچھتر کاؤسٹ نکل آئے گے اس کو لکھیں گے یہاں پہ ایکسٹریک لائن لکھیں گے ارجسٹرڈ یونٹ کاؤسٹ فرام پسیڈنگ ڈیپارٹمنٹ پوائٹ سیمٹی فائیو اس کو اور اس کو جمع کر کے وان پانٹ ٹوٹی ٹو کر لے گے اب اس کو اگنور کر دیں گے جو ارجسٹرڈ کاؤس ہوگی اسی کو ہم آگے جمع کریں گے ٹوٹل کاؤس ہوگی وان پانٹ ٹوٹو اب اس کا کلکولیٹ کر لے کاؤسٹ اکاونٹ ٹو فارس فالوز کاؤسٹ ٹانسفر ٹو فیلش گوڈ اب جب ہم یہاں کریں گے کاؤس ٹانسفر ٹو فیلش گوڈ اس کو ہم ٹوٹل وان پانٹ ٹوٹو سے ملٹپلائے کریں گے پہلے ارجسٹرڈ کاؤسٹ فرام دیپارٹمنٹ اس میں ہم چارزار یونٹ کو اس کوسٹ سے ملٹپلائے ارجسٹرڈ کاؤسٹ آگے ارجسٹرڈ کاؤسٹ نئی کاؤسٹ ہی استعمال ہوگی جو پچھلے یونٹ انکملیٹ یونٹ ہے ان کو پہلے اس ویلیو سے ملٹپلائے کریں گے اگر یہ ارجسٹرڈ کاؤسٹ نہ ہو دی تو اس سے ملٹپلائے کرتے اب یہ آگے نئی تو اس سے ملٹپلائے کر لکھ دیں گے پھر میٹیریل لیبر اور ایف ویچ کے تینوں پوائنٹ لیکھے اس کی کالیولوشن کر لیں گے یہ تھا سوال نمبر الیسٹریشن نمبر آپ کے پاس تھی تیرہ اس کے مدابق الیسٹریشن نمبر کوشن نمبر بائیس اور اکیس ہے اگر یہاں پہ کوئی سمجھ نہ آیا ہو تو کومنٹ بیکس میں لگ سکتے ہیں اور کوشن میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ پوائنٹ بے آپ مجھے ڈسکس کر سکتے ہیں اللہ حافظ